ایس ڈوٹ جیبین چینل میں خوش آمدید میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے بات کی تھی بٹوین اور امنگ کے حوالے سے ان کے درمیان فرق کیا ہے ان کے مننگ کیا ہے ان کے سنٹینسز کیا ہیں ان کی ڈیفینیشنز کیا ہیں ان کی اگزیمپلز کیا ہیں سب کچھ آپ کے سامنے میں نے ویڈیو کے طور پر رکھا تھا آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے تین پریپوزیشنز ہیں دو تو ایک جیسی ہیں ایک دوسری کی اپوزیٹ ہیں ایک الگ ہے بیلو ابو اور اور کے حوالے سے سب سے پہلے اس دھانچے کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ اس دھانچے میں فرق کیا ہے یہاں پہ میں نے ابو اور بیلو کو لیا ہے جس کے معنی اردو میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں ایک دوسرے کے اپوزیٹ ہیں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں تو یہاں پہ میں نے ابو اور بیلو کو تین تین پوائنٹس میں تقسیم کیا ہے اب یہ تین پوائنٹس ہیں کیا تین پوائنٹس یہ ہیں کہ ابو کو میں نے لسٹ کے طور پر لیا ابسٹریکٹ کے طور پر لیا ہے لیول کے طور پر لیا ہے اس طرح بیلو کو بھی میں نے لسٹ ابسٹریکٹ اور لیول کے طور پر لیا ہے لسٹ کے معنی میں کس طرح لیا ہے کہ میں اگر میں ایک اگزیمپل دوں آپ کو کہ ناموں کی ایک لسٹ ہے ناموں میں سب سے اوپر میرا نام ہے تو میں لکھوں گی ایبسٹریکٹ میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ایبسٹریکٹ وہ ناؤن ہوتے ہیں جن میں فیلنگز ایکشنز اور کوالٹیز پائے جائے جن کو تو نہ آ تو ہم چھو سکتے ہیں یہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں لیول میار کو کہتے ہیں سطح کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح بیلو کے حوالے سے بھی میں نے ان تین پوائنٹس کو لیا ہے ابو لسٹ میں ابو ایبسٹریکٹ میں ابو لیول میں ابو اس طرح بیلو لسٹ میں بیلو ایبسٹریکٹ میں بیلو اور لیول میں بیلو ابو لسٹ میں اوپر ایبسٹریکٹ میں اوپر اور لیول میں اوپر اسی طرح بیلو لسٹ میں نیچے ایبسٹریکٹ میں نیچے اور لیول میں نیچے اب ان کے بارے میں ہم سنٹینسز پہ غور کریں گے کہ سنٹینسز کیا ہیں مائی نیم از ابو ہز نیم وہی آ گیا کہ اگر میں ناموں کے لسٹ بناوں اس کا نام میرا نام اس کے نام کے اوپر ہے مائی نیم از ابو ہز نیم دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ منی از ابو لف پیسہ پیار سے اوپر ہے ابو آ گیا ہز آئیز ور ابو وارٹر اس کی آنکھ پانی کے اوپر تھی اس کی آنکھ پانی کے اوپر تھی یعنی اس کی آنکھ پانی سے بہت زیادہ بھری پڑی تھی مائی کنٹریز ابو آل میرا ملک سب سے پہلے ہے اگر کنٹریز کے نیم کی لسٹ بنائی جائے تو میرے کنٹری کا نیم لسٹ میں سب سے اوپر آ رہا ہے ارتھکوکس مگنیچوڈ ایڈ سوری ریچرڈ سکیل ایڈ زلزلے کی شدہ ریچرڈ سکیل میں آٹھ سے اوپر ہے اب بیلو کو دیکھتے ہیں کہ بیلو کا کیا مطلب ہے دسویں میں سیونٹی پرسنٹ سے نیچے سکور ہے اب نیچے کی مننگ میں آیا ہے تو میں کہوں گی سیونٹی پرسنٹ سے نیچے پیسہ پیار سے نیچے ہے منی is below love اب بیلو ساست لگاتے جائیں گے وہاں پہ اوپر تھا ابباب لگا دیا یہاں پہ نیچے ہے تو بیلو لگا دیا مائی نیم ایز بیلو احمد مطلب یہ کہنے کا ہے کہ میرا نام احمد کے نام سے نیچے ہے his level is below yours مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کا لیول اس کا میار تمہارے لیول یا تمہارے میار سے نیچے ہے ارتھکویکس مینگنیچوڈ ان ریچرڈ سکیل is below 9 زلزلے کی شدہ ریچرڈ سکیل میں 9 سے نیچے ہے یہ تو ہو گئے تھے ابباب اور بیلو کے حوالے سے سنٹینسز اب ان کا عام استعمال دیکھتے ہیں ان کا عام استعمال میرے پاس کیا ہے کہ ہم ابباب کو جب ایڈ ورپ کے طور پر لیتے ہیں ایڈ ورپ کے بارے میں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے اور بار بار میں نے ویڈیو میں بھی بتایا ہے اب پھر بتا رہی ہوں کہ ایڈ ورپ وہ ورپ ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی لفظ کو یا کوئی نہ کوئی ورڈ کو ایڈ کیا جاتا ہے ایڈ ورپ کے طور پر تاب آتے ہیں جب یہ دو لفظ آئیں گے سوری تین لفظ آئیں گے اوپر کی طرف اوپر سے اور سے اوپر جہاں جہاں یہ تین ورڈ آئیں گے وہاں پہ آپ نے اب آب لگا دینا ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب آب آب کو ہم جب پریپوزیشن کے طور پر لیتے ہیں تو جہاں جہاں یہ ورڈ آئیں گے سے زیادہ سے بڑھ کر اتنے سے زیادہ تداد میں زیادہ پہنچ سے باہر تو وہاں پہ آپ نے کیا لگا دینا ہے اب آب آب لگا دینا ہے ان کا استعمال کیا ہے ان کا استعمال یہ ہے کہ ابو اور اوور کو ہم ایک دوسرے کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں ابو کا مطلب اور اوور کا مطلب ایک جیسا ہے ٹھیک ہے ہم ان کو ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ ایک چیز کی پوزیشن کو دوسری چیز کی پوزیشن کے ساتھ اس کا موازنہ کرے کیسے میں نے گیراج کے اوپر ایک نیا کمرہ تعمیر کیا آئی ہے بیلڈ ایو کمپارٹمنٹ ابو یا اوور یہاں تو ابو لگا دو یہاں اوور لگا دو دی گیراج آ گیا گیراج سے اس نے موازنہ کیا اپنے کمرے کا اس نے گیراج کے اوپر کمرہ بنا دیا ٹھیک ہے تو آپ یہاں تو ابو لگا دو یہاں اوور لگا دو بات ایک ہی ہے دونوں کا مننگ سیم ہی ہے اسی طرح ابو اور اوور دونوں سے سے زیادہ اب جہاں سے زیادہ آئے گا وہاں پہ آپ نے ابو اور اوور دونوں میں سے کوئی بھی لگا دو استعمال کیا جا سکتے ہیں وہ اب بیس سے زیادہ ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کی عمر بیس سے اوپر ہو گئی ہے میں یہاں تین گھنٹوں سے زیادہ اوپر تک رہا ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں تین گھنٹوں سے زیادہ رکھا ہے سے زیادہ آگیا جہاں جہاں سے زیادہ آئے گا آپ وہاں پہ اباب لگا دو یا اوپر لگا دو کتابوں کو اوپر والے خاندروں کو کانے میں رکھ دیں مدرجہ بالا مثالوں پر غور کریں اسی طرح پانی سطح سے اوپر آگیا ہے سطح سے اوپر آگیا ہے درخواستہ ہندگان کی عمر 21 سال سے زیادہ ہونی چاہیے یعنی جنہوں نے درخواستے دینی ہیں ان کی عمر 21 سال سے زیادہ ہو اپلیکنٹس شوڈ بی اباب دا ایج آف 21 اوپر آگیا وہ شکو شوبہ سے بالا تر ہے شکو شوبہ سے بالا تر ہے شی اس اباب سسپیشن اوپر آگیا یہ تو تھا میرے پاس بیلو اور اباب کے حوالے سے سنٹینسز ان کا استعمال کیونکو استعمال کیا کرنا ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں پریپوزیشن اوور کے حوالے سے اس کا استعمال اس کے سنٹینسز اس کی مثالیں وہ کس طرح ہم بیان کرتے ہیں پریپوزیشن اوور پریپوزیشن اوور کو میں نے دو پوائنٹس میں رکھا ہے کے اوپر بینا چھوے کے اوپر سے بینا چھوے بغیر ٹچ کیے کیسے پریپوزیشن اوور کو میں نے دو پوائنٹس میں لیا ہے کے اوپر یا کے اوپر سے جہاں جہاں یہ دو پوائنٹس آئیں گے وہاں وہاں پہ آپ نے اوور لگانا ہے کے اوپر یا کے اوپر سے اب یہاں پہ ہے پہلی اگزیمپل سنہ رسی کے اوپر سے کودی سنہ جمٹ اوور دا روپ کے اوپر سے ہمارے سر کے اوپر چھت ہے کے اوپر there is a roof over our heads ندی کے اوپر پول ہے there is a bridge over the river ندی کے اوپر پول ہے پول ندی کو ٹچ نہیں کر رہا بغیر چھوئے ہیں جو چھت ہے وہ سروں کو ٹچ نہیں کر رہی جو رسی ہے اس کو ٹچ نہیں کیا جا رہا passed over my head اس کا لیکچے میرے سر کے اوپر سے گزر گیا میرے سر کے اوپر سے گزر گیا یعنی اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں لگی اب اس کا جنرل یوز یا عام استعمال کیا ہے کہ ہم نے اور کو کہاں کہاں پہ استعمال کرنا ہے پریپوزیشن کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں ایڈورب کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور ناؤن کے طور پر بھی اور کو استعمال کرتے ہیں اور کا مطلب کیا ہے جس طرح ہم لیتے تھے اور کا مطلب کے اوپر کے اوپر سے لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ بناچ ہوئے بغیر ٹچ کیے ویڈاوٹ ٹچ کیے ٹھیک ہے عام استعمال اس کا ان تین طریقوں سے کیا جاتا ہے اب یہ دیکھیں اس کا پہلا پوائنٹ میرے پاس یہ ہے کے اوپر یا پر جہاں پہ یہ دو لفظ آئیں کہ وہاں پہ آپ نے اوپر لگا دینا ہے ماں نے سوئے ہوئے بچے کے اوپر ایک کالین بچھا دیا تی مدر پوٹ ارگ اور دا سلپنگ چائلڈ رگ کہتے ہیں موٹے کمبل کو سوئے ہوئے بچے پر کے اوپر بچھا دیا کے اوپر آ چکا ہے تو اوپر لگا دیں شمسی نے اس کے مو پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تاکہ وہ چلا نہ سکے شمسی پوٹ ہیز ہینڈ شمسی نے اپنا ہاتھ رکھ دیا اور ہیز ماؤت اس کے مو کے اوپر تو سٹوپ ہیم اسے روکنے کے لیے فور کرائنگ کہ وہ چیخ نہ سکے چلا نہ سکے جہاں جہاں کے اوپر آئے گا پر آئے گا اور لگا دیا میں نے اوپر کی جانب یہاں اوپر ہمارے سروں کے اوپر آسمان عبر علوت تھا the sky was cloudy over our heads کے اوپر اور لگا دیا انہوں نے گلی کے اوپر چھجہ بنا رکھا ہے بالکونی بنا رکھی ہے they have built a بالکونی over the street گلی کے اوپر next میرے پاس ہے کہ آر پار کے آگے کی جانب جہاں جہاں یہ ورڈز آئیں گے وہاں پہ آپ نے کیا لگانا ہے اور لگا دینا ہے مجرم سرحد پار فرار ہو گیا the culprit has escaped over the frontier ٹھیک ہے کیا کرنا ہے کہ پار آر پار آگیا کیاگی کی جانب آگیا تو اوپر لگا دیں حکومت دریا کے آر پار ایک پول تعمیر کرنے کی کوشش کر رہی ہے the government is trying to build a bridge over the river ریور کیا ہے دریا کے آر پار آر پار کیا میں نے تو اوپر لگا دی بگلا پوائنٹ ہے بھر میں ہر جگہ ہر کہیں جہاں پہ یہ ورڈز آئیں گے وہاں پہ اوپر لگا دیں شہر بھر میں آگیا پہلا ورڈ شہر بھر میں over لگا دیا شہر بھر میں برف پڑ رہی ہے snow is falling over the city ایک دن میں دنیا بھر میں مشہور ہوں گا one day i shall be famous all over the world all over the world جہاں جہاں پہ یہ ورڈز آئیں گے وہاں پہ آپ نے over لگانا ہے جہاں جہاں پہ یہ ورڈ آئیں گے آپ نے over لگانا ہے اسی طرح say زیادہ say بھڑ کر جہاں پہ یہ دو ورڈ آئیں گے آپ نے over لگانا ہے spoken english کی اب تک تیس ہزار سے زیادہ کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں over 30,000 copies of spoken english have so far been sold over 30,000 تیس ہزار سے زیادہ say زیادہ کا اوپر ورڈ استعمال ہو رہا ہے شوکت اس کتاب پر ایک مہینے سے زیادہ عرصے تک کا کام کرتا رہا ہے کیا ہے شوکت اس کتاب پر ایک مہینے سے زیادہ عرصے تک کام کرتا رہا ہے شوکت has been working on this book for over a month میری عمر ابھی تیس سال سے زیادہ نہیں i am still not over 30 یعنی میں ابھی تیس سال سے اباب نہیں ہوئی میری عمر تیس سال سے زیادہ نہیں ہے نیکسٹ میرے پاس ہے کہ اوپر یا پر قابو رکھنا عاصف جب اسے دیکھتا ہے تو اسے اپنے جذبات پر قابو نہیں رہتا عاصف has no control over his emotions when he sees her جب اس کو دیکھتا ہے تو اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھتا فاروق زفر کے اوپر سینئر ایڈیٹر ہے فاروق is سینئر ایڈیٹر over زفر کیا ہے کہ اوپر یا پر قابو رکھنا یہاں بھی پر قابو کا بھی ورڈ آ رہا ہے اور کہ اوپر کا بھی ورڈ آ رہا ہے تو میں نے over کا استعمال کر دیا common sentences عام استعمال میں ہونے والے میرے پاس words کیا آتی ہیں sentences کیا آتی ہیں جملے کیا آتی ہیں وہ یہ ہیں he has no control over his son اس کا اپنے بیٹے پر اب آگیا پر over کا استعمال اس کا اپنے بیٹے پر کنٹرول نہیں ہے یا وہ اپنے بیٹے پر کنٹرول نہیں رکھتا the officer looked over the application کیا ہے کہ officer نے application پر دیکھا یا پرہور کیا and promised اور وعدہ کیا to do کرنے کا the needful ضرورت پوری کرنے کا وعدہ کر دیا he presided over the meeting اس نے صدارت کی اجلاس پر it is not useful to ponder over past events کیا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں غور کرنے کا کس پر گزرے ہوئے واقعات پر غور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں i shall give over the charge to my reliever charge دے چکا ہوں یا دے چکا ہوں کس کو اب reliever کا مطلب ہوتا ہے آنت کرنے والا انچا کرنے والا اپنے reliever کو اپنا charge دے چکا ہوں اس کو swamp چکا ہوں birds are flying over the bridge جو پرندے ہیں وہ پرواز کر رہے ہیں پول کے اوپر سے ٹھیک ہے the boy is throwing a ball over the wall جو لڑکا ہے وہ پھینک رہا ہے ایک گیند کہاں پہ دیوار پر ایک گیند پھینک رہا ہے یہ تھے میرے پاس sentences جو عام routine میں استعمال ہوتے ہیں یہ ہور سے note کر لیجئے گا اتنے مشکل نہیں ہیں تو یہ تھی میرے پاس over کی detail کہ آپ نے یہ دو point کو mind میں رکھنا ہے کہ جہاں پہ یہ دو points آئیں وہاں پہ آپ نے over کا استعمال کرنا ہے اور انہی دو points کے حوالے سے اس کا جو matching ہے وہ above کے ساتھ ہوتا ہے چاہے تو آپ above لگا دیں چاہے آپ sentences میں over لگا دیں لیکن over کی condition یہ ہے اس کی شرط یہ ہے کہ یہاں پہ بینہ چھوے کا word آئے یہ تھی میرے پاس prepositions below above اور over کے حوالے سے تو یقیناً آپ کو سمجھ میں آگی ہوگی ساری بات صرف آپ نے اس دھانچے کو یہ جو complete ایک دھانچہ ہے اس دھانچے کو آپ نے اپنے mind میں رکھنا ہے تو next video تک مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا مزید آگے آنے والی ویڈیوز کے لئے next video تک اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی